دس محرم جو دس محرم کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے معاملے میں وسط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسط فرمائیں گے اور حضرت جابر رضیران فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کے تجربے میں اسی طرح اس کو صحیح پایا اب حدیث کے اندر ہے علا نفسی وآہلی کس کے اوپر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر جس درجے کی بات حدیث میں آجا اس کو اسی درجے میں سمجھنا چاہیے آگے پیچھے زیادہ نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے دعوت دیں کہ جی آپ آجیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں دعوت پر میں دعوت مانگ نہیں رہا درے نہیں تو میں کس کس کو لے کر آوں گا کوئی پڑوسیوں کو بھی جمع کر لوں گا کوئی شہر والوں کو بھی جمع کر لوں گا دکان کے سٹاف کو بھی جمع کر لوں گا کس کس کو لے کر آؤں گا آپ کے خیال میں جب آپ مجھے بلائیں اپنے گھر میں دنہ نہیں ہے تو میں کس کس کو لے کر آنا چاہیے مجھے یا میں آپ کو بلاؤں بھئی آپ آجیں اپنے گھر والوں کو لے آئیں تو پڑوسیوں کو تو کوئی نہیں لے کر آئے گا نا کہ لے آتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بھی بتایا علی نفسی و آہلی کہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر وسط کرو یہ نہیں کہا کہ پورے محلے کو بھی تم شامل کرتے رو تو جس درجہ کی بات ہے اس درجہ میرے اس کو رکھیں اپنے لیے وسط کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے وسط کر لیں وسط کیا کرنے ہیں جو روٹین میں کھاتے ہیں دس محرم کو اس سے اور اچھا کچھ سلسلہ کر لیں جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس کے لیے کوئی اور احتمام اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا جتنی بات حق ہے وہ بتا دی وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہم خود ہی چھوڑ سکتے ہیں علا نفسی و اہلی میں کون آئے گا اگر پورا خاندان اور پورا محلہ آئے گا تو پھر آپ کو کوئی دعوت دے نا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو کسی دن پورے محلے کو لے کے جائیں نا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کہیں جی میں نے تو وسط کیے تو نبی علیہ السلام کی بات کو بھی عزت دیں اچھا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں آ جاتی ہیں اصل میں یہ روایت مختلف طریقوں سے جگہ جگہ موجود ہے امام بحیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سندیں جو کافی ساری ہیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن جب بعض کو بعض کے ساتھ ملائے جائے تو قوت حاصل ہو جاتی ہے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے ایک ہے لفظ ضعیف کا اور ایک ہے لفظ موضوع کا موضوع ہوتی ہے منگھڑت منگھڑت بات تو اٹھا کے پھیک دیں دریائے راوی میں اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ایک ہے ضعیف ضعیف روایت اگر کافی ساری ضعیف روایتیں جمع ہو جائیں تو ان کا ضرف محدثین کے ہی مطابق ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ایک حسن آ جاتا ہے قوت آ جاتی ہے دیکھیں ایک آدمی ضعیف ہو لیکن اگر ایک جگہ پہ بیس پچیس لوگ ضعیف ہو تو وہ ضعیف مل کے بیس پچیسے قوت بن جائیں گے نہیں خاص قسم کی تو اگر کئی طریقوں سے ضعیف روایت موجود ہوں تو وہ فضائل میں محدثین کے ہاں مانی جاتی ہیں حرام حلال کے مسئلے جائز نہ جائز کے مسئلے نہیں لیے جاتے اس سے لیکن فضائل میں قبول کیا گیا اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو قبول کیا حضرت عمر بن خطاب رضا نے فرمایا کہ جس نے دس محرم کے دن اپنے گھر میں اپنے لئے گھر والوں کے لئے وسط کی اللہ تعالیٰ پورے سال کی وسط عطا فرما دیں گے کسی طرح ایک گذروں گے ابراہیم بن محمد بن منتشر رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں اور یہ کن کے استاذ ہیں امام شعبہ رحمت اللہ علیہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیعینا رحمت اللہ علیہ مصر بن قدام رحمت اللہ علیہ اور امام اعظم امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور صفیان بن عیعینا عظیم محدث ہیں ہم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پچاس سال ہم نے تجربہ کیا اور پچاس سال اس کو صحیح پایا کیا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر وسط کرنا تو دس مہرنم کے بھئی تین کام ہو گئے یادیں کسی کو بھول بھال گئے روزہ رکھنا لیکن ساتھ نو یا گیارہ کو جوڑے لیکن نو یا گیارہ کو روزہ جب رکھے نا تو یاد کرنے کیوں رکھا ہے میں نے آج سارا دن اس کو سوچیں خالی روزہ نہ رکھیں دوسری چیز توبہ استخفار کرنی اور تیسری چیز اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر وسط کرنا اچھا اس میں نا کسی نے اگر نہیں کی وسط تو اس کو ہم برا بلا بھی نہ کہیں اور اس کا جو اصل تعلق ہے نا وہ تقوی کے ساتھ ہے کہ دس مہرنم کو تو ہم نے وسط کر دی اور اس کے علاوہ سود جھوٹ دھوکہ سب چل رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دس مہرنم کو وسط کر دی اب کوئی تنگی دوسرے طریقے سے آ نہیں سکتی سنیں حدیث فرمایا کہ بے شک آدمی اور تمہیں ہرگز رزق کو حاصل کرنے کی کوشش ایسے بات پہ نہ اُبھارے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لے جائے یعنی طلب رزق ہے حلال اور جائز طریقے سے ہو غیر طریقے سے نہ ہو اور آگے نبی علیہ السلام نے لاؤڈن کیلئر بتا دیا یاد رکھیں ہماری زبان ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا سنیے فرمایا کہ پہلے کیا بتایا گیا کہ تم حلال طریقے سے اختیار کرو نافرمانی کا طریقہ ہرگز اختیار نہ کرو اور آگے وجہ فرما رہے ہیں کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہی حاصل ہو سکتی ہے تم اس کی نافرمانی کرو اور بغابت کرو پھر کیا ہوگا پھر قرآن کے اندر آتا ہے معیشتن ونکہ تنگی والی زندگی ہوگی تو تمہیں سیدھا کر دیا جائے گا ان باتوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے